یہ دیکھیں ناظرین تکیہ کی حالت دیکھیں یہ دیکھیں نیچے سے گندی ترین حالت ہیں مٹی میں جو ہے وہ یہ چیزیں یہ دیکھیں ڈوبی ہوئی ہیں غلط آپ گندی جگہ پہ ہیں پڑے رہنے دیں گندی جگہ پہ باہر آکے فٹ پات پہ لیٹ جیں میں آپ کو چیزیں لاؤں جوں میری طرف سے آپ جا کے نیچے گند میں لیٹ جیں کڑے میں پڑے رہیں ایسا ڈی جڑی عوام میں جڑے تھے آکے مزدور بیچارے آکے سن دینے نا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے بیز بانوبر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین آج آپ کو میں کمرے وزٹ کرو ہوں گا داتا دربار کی بلکل ساتھ جو پچاس پیسر پہ سو سور پہ میں کمرے ملتے ہیں نیچے کمبل کھیس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں سرحانے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ آکے لوگ رات گزارتے ہیں چل کے دیکھیں گے کیا کنڈیشن ہے کس قسم کے کمرے ہیں جو اتنے سستے ملتے ہیں آئیے میرے ساتھ آج سب کی آلے تو سی اتھے ان دے ہو نہیں کوئی اور اچھا کنے چاہتے ہیں انہوں کمرہ ملے آئے تھے اسی روپیہ دیتا ہے اسی روپیہ دیتا ہے تو انہوں نے لگ دا منجیاں آئے پتہ نہیں کتنا گندے حالات ہیں چادرہ بھی ساریاں گندیاں گیاں اسی روپیہ تو سی بس کمرہ لے جراسی مجبوری ہے کام نہیں ہے یہ دیکھیں ناظرین تقیہ کی حالت دیکھیں یہ دیکھیں نیچے سے یہ یہاں پہ یہ حالہ ادھر آئیں یہ ناظرین یہ تقیہوں کا حال ہے جو یہ داتا دربار کے ساتھ بلکل یہ جو سرہ بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر میں یہ آپ کو دکھا سکوں گندی ترین حالت ہیں مٹی میں جو ہے وہ یہ چیزیں یہ دیکھیں ڈوبی ہوئی ہیں بیماریاں گندی گندی بیماریاں جنم لیتی ہیں نہیں یہ بہت گندہ تقیہ ہے سر تو کیا کریں نیالہ دے میں آپ کو نیالہ دوں آپ سر احتیاط کر لیں اپنے لئے خود میں تو نہیں خرید سکتا آپ خرید کے دے دیں ایک منٹ رکھیں یہ تقیہ دیکھیں آپ مطلب مطمئنہ اللہ نہ کریں آپ کوئی بیماری لگ جاتی ہے پھر لگ جائے بیماری لگ جائے آپ ٹھیکے دار ہیں نہ لگے دیکھیں مجھے آپ کا پھر بھی احساس ہے آپ ہمارے شہری ہیں آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کسی کا مجھے کیوں نہیں ہے آپ کا احساس ہوتا ہے آپ چار تکیہ چار تو کچھ آدھری لے کے آ رہا یہاں پہ ایک بزنس چل رہا ہے وہ پیسے لے رہے ہیں اسٹیز کے میں ان کو کیوں آکے ہلپ آٹ کروں آپ ان سے بات کریں کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلط آپ گندی جگہ پہ ہیں پڑے رہنے دیں گندی جگہ پہ جب بیماری ہوتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کوئی گورنمنٹ نے نہیں کیا جب آپ کی اوقات نہیں ہیں کسی کے لیے کچھ کرنے کی تو باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ آ کے باہر روڈ پہ سوئے آپ کو سمان لہا جائیں گے آپ پیسے دے کے یہاں پہ آئے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چھوڑ دیں گورنمنٹ کو کتنے دن گورنمنٹ کو چھوڑیں آپ باہر آ کے فٹ پاس پہ لیٹ جائیں میں آپ کو چیزیں لہا جاتا ہوں ابھی تک پہنے پیسے آپ پیسے دے کے لیٹے ہوئے ہیں بھائی جانا آپ کی اوقات ہی نہیں ہے آپ کا حالات ٹھیک کرنے آپ جب تو خود اپنے حالات نہیں بدلیں گے تو اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا کون ہے مجھے بتا سکتے ہیں اس پورے ملک میں آپ ہیں آپ اپنے سے چینجنگ شروع کریں مجھے نہیں ضرورت وہی کہہ لو کہ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر کسی کو کیا ضرورت ہے آپ کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی ہم سارا دن محنت کرتے ہیں ہم پھر تھوڑے وہ پیسے دے کے پھر رات کوئی در آرام کرتے ہیں آپ سے یہی چیز پوچھنے کے لئے میں آئے ہوں کوئی باتیں بھی دکھئی ہے شرمانی چاہیے یار آپ کو اگر میں نے کچھ آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ مجھے کسور باتے رہے ہو سرجی پلیس بس کریں آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا کوئی غلط حرکت کیا آپ کا ہاتھ اس طرح کر کے آپ کا مقروح چہرہ دکھائے ہیں میں نے میں باتیں نہ کریں سرجی پلیس میری طرف سے آپ جا کے نیچے ناظرین یہ یہاں کا علمی ہے جب عوام اپنی حالت خود چینج نہیں کرے گی تو ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں وہ بندہ گند پہ لیٹھا ہوا ہے جرہ سیم کے بیچ پہ اس نے مو دیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مزید آپ کو میں یہاں پہ بسرے بھی دکھاؤں گا یہ ہماری عوام ہے آئے ساتھ آپ یہاں پہ اونر ہیں جی مالک ہو رہے گا لیکن تو اسی منیج تک کر رہے ہونا سفائی وغیرہ تے نینی گی تکیے بہت ہی گندے گئے آؤ توسی تھوڑا ہی آگے آؤ ذرا وہاں اچھا اے بیکھو بقاعدہ تکیے تھے گندے داگ گئے نے ٹھیک ہے بہت زیادہ بیکھو چادرہ تے بھی گندے خون دے بھی داگ گئے نے اے چیزا جڑی ہیں یہ نا ہیپا ٹائٹرز تے ایڈز تے بائیس بن دی ہیں ایسا دی جڑی عوام میں جڑے تھے آگے مزدور بیچارے آگے سندے نے اے ساڑے میند کش لوگے گئے نے بیچارے ٹھیک ہے اے نا نوے تو ہی بیماریاں لگ دیا ساڑ ستریچ تو اسی موت تین ہی نہ بڑ سکتے آئے جی آگے مزید آئیں دیکھیں کہ وہ دیکھیں جی اگر وہ آپ دکھا سکیں وہ بھی بہت گندہ جو ہے وہ تکیہ ہے اور چادروں سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ناظرین سمیل آ رہی ہے سارے تکیہ ہی گندے ہیں کوئی صفائی سترائی کا اتنا خیال نہیں اگر یہاں پہ چیزیں اچھی ہوتیں آپ کو ذریع دکھاتے یہ یہاں پہ بلیاں چوہے گھوم رہے ہیں ناظرین ایسی گھوم رہے ہیں کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے گند پڑا ہوا ہے تو اسی بھی ساڑے پر آو جڑے آکے تھے رن دینے سندینے وہ بھی ساڑے پر آنے لیکن تو اسی پیسے لندے ہونا ساتھ ستر پہ لندے ہونا یہ دیکھیں اچھا کر لیا نا سدھی کر لیا نا یہ دیکھائیں جی آپ آگے آگے داگ دکھائیں پوری چادر دیں مٹی مچھر مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور یہ چادر کا حال دیکھ لیں یہ بلکل ناظرین ٹوٹل جسے کہتے ہیں کہ گند ایک روپیا بھی اوپر شاید انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہے کمایا تو جا رہا ہے ڈیلی کا پانچ چھے آٹھ دس ازار شاید کما لیتے ہو لیکن پچیس تیس بندیں دو ہزار کماتے ہوں گے دو سو روپیا لگا دیں اوپر لیکن صفائی تو تجھرا ہاک کے گیا نا بھائی بندے گل پہنچ لو اٹھ میں دس منہ پند میں چینج کرانے آئے بھی احساب نظر آ رہے نا دوسرے آنگے دوسرے آنگے بھائی ایسے چوک دیں آنگے دیکھیں میری باہ نہیں نہیں اوہ ٹھیک ہے اوہ ٹھیک ہے تُسی آپ ماشاء اللہ نہیں آپ تُسی ماشاء اللہ صاف سترے ایسی آلے کپڑے پائے نا اس طریقے کر کے رگڑ کے اس طریقے تُسی ماری ہے لیکن بچاری لوکاں واسطے بھی تکس کرونا تکس کرونا تبھی خیال ہو رہا بچارے مزدور نے اوہ بھائیتے بھی منو انہیں بھی پیار آرہے آپ امیے میرے دنوں نے باتے میں جی کتی ہے لیکن ساڑے اپنے بچارے ساڑے نہیں نہیں بھائیے میری بات لیکن تُسی انہیں دنال زیادی میری بات تو سنو ٹھیک ہے چلے تھوڑا یہ ہو رکی آئیو ناظرین سارا ادھر آپ کو دکھائیں گے یہ ناظرین آجیں جو اصل چیز تھی وہ دکھانے والی نہیں آئیو آئیو اے جرا سیم تو پڑے ہوئے تکی انہیں پا ہمیں کوئی نہیں سوندھا ادھروں بیمانیاں نہیں آنڈیاں سمیل نہیں آرہی دکھائیں جی اے ادھر ادھر ناظرین اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کوئی انسان کوکروچ ہے گندی چیزیں ہیں چھپکلیاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر تو یہاں پہ کوئی انسان سو سکتا ہے تو میرے خیال میں وہ انسان ہے نہیں وہ حیوان ہے کیونکہ یہ انسانوں کے سونے والا یہاں پہ حال نہیں ہے آتا دربار کے ساتھ یہ سارا تھی جو آپ کو جس کا سارا وزٹ کروایا ہے اب کو میں نے دکھایا یہاں کے حالات اتنے گندے حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جو یہاں کا حال ہے غلط چیزیں گی ہے بیرل تو اسی چیز میں چلو سوری بھائی چلو ٹھیک ہے تو اسی احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے سمان تسی سارا تو وہ ہو تکیہ بھی تسی میرے بنی ہے تو وہ ہو اچھا ناظرین تھوڑا سا اگر داتا دربار سے ہم آئے تو تھوڑا سا پہلے اب بڑے بڑے ہوتلز پہ تو آپ جاتے ہی ہوں گے یہاں پہ جو ہے وہ یہ مزدور ہے یہاں پہ مزدور طبقہ آکے سو روپیہ دے کے رات گزارتا ہے جو بچارہ تھکا ہوتا ہے ان کے لئے بھی تھوڑا آپ مہربانی کر کے کچھ کریں یہاں پہ وزٹ کریں ان کی صفائی سترائی کا خیال رکھیں تاکہ وہ گندی جو ہے وہ غلط غلط بیماریوں غلیز بیماریوں سے بچ سکتے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ناظرین اس کے ساتھ اپنے میزمان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ حافظ